چڑیلو کا شکار پاکستان میں ہم نے اپنے آخری چال لیکچرس میں چوبیس سو سال سے لے کر اب تک کی تاریخ کے حوالے سے چڑیلو کے شکار یعنی وچ ہنٹنگ کا ذکر کیا ہے ان واقعات میں یورپ کی وچ ہنٹنگ کا ذکر تھا پھر اسپین میں جو کیا عیسائیوں نے مسلمانوں یہودیوں کے ساتھ اور ایتھنز کے لوگوں نے سکرات کے ساتھ اس کے بعد جو کچھ آج کل امریکہ میں ہو رہا ہے بلیک اور لیٹینوں لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ یہی ظلم و ستم کا عمل جو اکثریت یا طاقتور گروپ غریب اور مجبور اقلیت یعنی کمزور گروپ کے ساتھ کرتا ہے دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی جاری ہے یہودی جنہیں تاریخ میں ذات اور دوسری قومیں نے نشانہ بنایا آج کل وہی ظلم و ستم اور قتل و غارت فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میمار جسے پہلے برما کہتے تھے میں بھی بودس انتہا پسندوں نہ سیکڑوں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا ہے اور سیکڑوں مسلمانوں کو جن میں عورتیں اور بچے شاملیں قتل کیا ہے پولیس اور حکومت کی سپورٹ کے ساتھ حالانکہ بودھمت یعنی بودھزم کا شمار دنیا کے امن پسند مذہبوں میں ہوتا ہے اور اس مذہب میں جانور تک کمارنے کی اجازت نہیں ہے ان واقعات سے پہلے بودھا اور بودھمت کے ماننے والوں نے پچھلے تقریباً چوبیس سو سالوں میں مذہب کے نام پر خون کا ایک کترہ بھی نہیں گرایا ہے مگر جیسا کہ ایلیس کینیٹی نے اپنی مشہور کتاب کراؤٹس این پاور میں کہا ہے یعنی کہ کافی آدمی اپنے آپ کو اس قتل کرنے سے نہیں روک سکتے جو ایک گروپ کے ساتھ مل کے کیا جائے جس میں کوئی خطرہ نہ ہو اور جس کی اجازت ہو اور جس کی لوگ حمت افضائی کریں یہ صورتحال اس وقت مکمل طور پر پوری ہوتی ہے جب ایک اکثریت کا فرقہ ایک اقلیت کے لوگوں کو مارنے کے لیے نکلتا ہے اس بات کا ذکر میں نے چڑے لوگ کا شکار یعنی وچ ہنٹنگ کے ناف سے اپنے لیکچرز میں بیان کی ہے چنانچہ ممار میں بھی جہاں بودھمت کے لوگ 90% ہیں اور مسلمان صرف 5% ہیں ایک امن پسند مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی فطرت کے آگے مجبور ہو کر اور اپنے انتہا پسند لیڈروں کے آگے آنکھ بند کر کے اور سر جھکا کر بودھمت کے لوگ کمزور مسلمان اقلیت کا قتل کر رہے ہیں کہاں تک سنوگے کہاں تک سناؤں ہزاروں ہی شکویں ہیں کیا کیا بتاؤں آئیے اب ہم چڑے لوگ کا شکار پاکستان میں پر بات کرتے ہیں جہاں بدقسمتی سے مسلمانوں کے اکثریت کے فرقے اقلیت کے فرقوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کموں بیچ وہی سلوک کر رہے ہیں جو اسپین میں سائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ کیا یا جو بودھمت کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ممار میں کر رہے ہیں پہلے مذہب کا تاریخ کے حوالے سے متعلق کرتے ہیں انسانی تاریخ میں مذہب کے نام پر قدل و غارت تو جنگ و تشدد تقریباً دو ہزار سال سے جاری ہے ہر مذہب یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے مذہب خلط ہیں اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی پھر مذہب میں بھی فرقے بنتے رہتے ہیں اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور باقی سب جہنمی ہیں اور یہ ان کا فرض ہے کہ دوسرے فرقوں کو یا تو راہ راست پر لے آئیں یا ان کو ختم کر دیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کی تو یہودیوں نے انہیں اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں کروسیفائٹ کر کے موت کی سزا دی اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے یعنی جیسا کہ ڈاکٹر روبنسن نے اپنے کورس The Great Ideas of Philosophy میں کہا ہے انسانی تاریخ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ معاشرہ ہر اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جس سے اس کی ایمان اور اقایت کو خطرہ ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے ایمان اور اقایت صحیح ہیں یا غلط اور ان کو چیلنج کرنے والا شخ غلط ہے یا صحیح میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دو ہزار ایک سے اب تک پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے پچاس ہزار لوگ قتل ہو چکے ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ چڑے لوگ کا شکار کا کھیل جو دوسری قومیں کھیلتی آئی ہیں جن میں شکار مسلمان بھی رہے ہیں وہی ظلم و بربریت کا کھیل آج مسلمان پاکستان میں کھیل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ نائنٹی فیصد پاکستانیوں کو جو پاکستان میں مذہبی قوانین کی حمایت کرتے ہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کی محبت میں انتہا پسند مذہبی لیڈروں کی آنکھ بند کر کے تقلیت کر رہے ہیں اور چڑے لوگ کے شکار کے کھیل میں خود بھی ملوث ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کا ایمان اور یقین کو کمزور نہ کر دے کسی بددری کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے چنانچہ وہ ہر اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر قانون کے ذریعے موت کی سزا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں جن سے ان کا ایمان اور اس ایمان پر قائم کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی جماعتوں کے دباؤ اور ہنگاموں کی وجہ سے ظلفکار علی بٹو نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد اگر کوئی احمدی یہ کہے کہ مسلمان ہے یا اگر وہ اپنی عبادتگاہ کو مزد کہے یا کوئی ایسی بات کہے یا کرے جس سے یہ لگتا ہو کہ وہ مسلمان ہے تو اس کی سزا جیل میں تین سال تک کی ہو سکتی ہے یہ الزام کوئی بھی شخص کسی بھی احمدی پر لگا سکتا ہے اور جھوٹا الزام لگانے والے کی کوئی سزا نہیں ہے اسی طرح توہین رسالت یعنی بلاسفمی لاؤس کے نام پر ہر اس شخص کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے جس پر کوئی بھی شخص یہ الزام لگا دے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ یعنی بیزتی کی ہے جن لوگوں پر یہ الزام لگتا ہے ان میں سے کافی لوگوں کو مذہبی انتہا پسند عدالت کی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی شخص اس قانون کو استعمال کر کے کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو جیل میں ڈلوا سکتا ہے جو بحث و مباہسے میں بھی یہ بات کہے کہ میرا مذہب سچا ہے اور تمہارا نہیں ہے الزام لگانے والے پر کوئی سزا نہیں ہے یہ وہی چڑیلوں کے شکار کا کھیل ہے جو ہزاروں سالوں سے جاری ہے جس نے تاریخ میں لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا لاکھوں لوگوں کو رہجرت کرنے پر مجبور کیا اور لاکھوں کو خوف و حراس میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا یہ وہی آگ ہے جس میں ایک دن جلانے والا خود بھی جل جاتا ہے یورپ کو یہ سبق سیکنے میں سیکڑوں سال لگے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی یہ سبق کب سیکھتے ہیں انداز بائیان گرچہ میرا شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا